ہیلو فرینز تو آج میں بنانے جا رہے ہیں آپ کے لئے سویا بین اور آلو کی سبجی تو سب سے پہلے ہم سویا بین کو بوائل کر لیں گے تھوڑا سا نمک ڈال کر اور اس کے پانی کو نکال کر ایک طرف رکھ دیں گے پھر لیں گے ایک کڑھائی اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اور جو سویا بین ہم نے بوائل کیا تھا اسے فرائی کر لیں گے جب تک ہی سویا بین تھوڑا سا لال نہیں ہو جائے تب تک ہم سویا بین کو بھون لیں گے آئل میں پھر ہم اسے کڑھائی کو لیں گے اس میں ڈالیں گے آئل اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا تیج پتہ جیرہ اور لال میرچ اس کو فرائی کر کے پھر اس میں ڈالیں گے ہم پیاج پیاج کو ہم تھوڑی دیر کے لئے بھونیں گے دو یا تین منٹ کے لئے جب تک کہ پیاج تھوڑی سا لال نہ ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سا چھلوی لاشن ٹماتر اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک آپ اپنے سواد کے انصار ڈال سکتے ہیں جتنا نمک آپ کو پسند ہو پھر ڈالیں گے اس میں ہلدی لال میرچ پاوڈر آپ کو لال میرچ پاوڈر پسند ہے تو ڈالیے مجھے تو کٹیوی پسند ہے تو میں وہ بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا جیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور کالی میرچ کا پاوڈر پھر ہم مسالوں کو بھوننے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی جب تک کہ ہمارے مسالے فرائی نہ ہو جائیں اچھے سے پک جائیں گے دیکھو ہمارے مسالے پک گئے ہیں اور میں نے تھوڑا سا آلو بھی بوائل کر رکھا ہے اس کو اچھے سے چھل لیا ہے پھر ہم اس مسالے میں ڈالیں گے سویا بین آلو اور اس کو اچھے سے چلائیں گے ہلکے ہاتھ سے دیکھو کیسے اور اس کو ہم تھوڑے در کے لئے بھونیں گے جب تک کہ ہمارے مسالے سویا بین اور آلو کے اندر نہیں چلے جائیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کو تھوڑے در کے لئے پکنے دیں گے پکنے کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑے سہارا دھنیا اور گرم مسالہ پاورڈر پھر ہم اسے تھوڑے در کے لئے اچھے سے اُبال آنے تک پکنے دیں گے جب تک کہ ہمارے گرم مسالے کے فلیورز سویا بین اور آلو کا اندر چلے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی کیسی دیکھ رہی ہے اچھے سے اس میں اوبال بھی آ چکا ہے سبجی پک چکی ہے تو فرینڈ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور لے کر